جس عورت کو نہ پہلے حیث کے دن یاد نہ یہ یاد کے کن تاریخوں میں آیا تھا اب تین دن یا زیادہ خون آ کر بند ہو گیا پھر تحارت کے پندرہ دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون جاری ہوا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا تو اس کا وہی حکم ہے جیسے کسی کو پہلے پہل خون آیا یعنی پہلی مرتبہ اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا کہ دس دن حیث کے شمار کرے پھر بیس دن تحارت کے شمار کرے جس کی ایک عادت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی مثلاً چھ دن حیث کے ہوں اور کبھی سات دن آ جاتا ہو اب جو خون آیا تو بند ہوتا ہی نہیں تو اس کے لئے نماز روزے کے حق میں کم مدت یعنی چھ دن حیث کے قرار دیے جائیں گے اور ساتویں دن نہا کر نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں مگر سات دن پوری ہونے کے بعد پھر نہانے کا حکم ہے اور ساتویں دن جو فرض روزہ رکھاؤ اس کی قضاء کریں اور عدد گزرنے یا شہر کے پاس رہنے کے بارے میں زیادہ مدت یعنی سات دن حیث کے مانے جائیں گے یعنی ساتویں دن اسے قربت جائز نہیں اس کے بعد جائز ہوگی